تو اب یہ ایسا کبھی مسلمانوں بھی ہوا کرتا تھا اور جب ہوا کرتا تھا تو مسلمان دنیا کے اندر کامیاب تھے اور مسلمانوں کا اقتدار تھا دنیا کے اندر جب وہ کیا کرتے تھے اور ایسا کیا کیونکہ وہ جہاں بھی جاتے تھے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے تھے جو ہمارے اسلاف ہیں جو گجر چکے ہیں وہ فائدہ پہنچاتے تھے جسے اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے اب مہدیسین اس کے تعلق سے کہتے ہیں یہ حدیث کی کچھ سنت کے اندر جو فائدہ اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم نے اسا نہیں کہے سکتے ہیں فالہ بہت ساری کچھ چیزیں ہوں گی اس کے حساب سے انہوں کو جائیف کا لیکن اس کے مانوں کے اندر بڑی گیرہ ہی ہے اور اس کے تعلق سے ملتا بھی ہے کہ صحابہ نے ویسا کیا بھی کیونکہ صحابہ پھر کیا ہوا کہ یہ قرآن جب نازل ہو رہا تھا جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو تب ہمارے پاس میں اسی چیزیں نہیں تھیں جس سے اس کو محفوظ کیا جا سکے آفیزوں کی سینوں میں تو تھا آج بھی ہیں وہ تو چلتا چلا آرہا ہے لوگ سکھتے جا رہے ہیں کہ اس سے آفیزوں ان کے تو عبزیو قیامت تک رہے گا اس کے اندر لوگوں کے دلوں کے اندر تو محفوظ ہیں لیکن ایک لکھاوا ہونا چاہیے کہ پھر ہر جگہ آفیز جانا پڑے گا لوگ اپنی مرجی سے یہ ہے کہ کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھنے ہی سکتا تو اس وقت ایسی چیزیں نہیں تھیں اس وقت لوگ کچھ لکھتے تھے چمڑے کو پتلا کر کے اس کو کوئی لکھا جاتا تھا جو ان کے پاس میں جو بھی موجود تھے وہ چیزوں کے پر پتر ہو کے پر خدائی کر کے لکھتے تھے یہ ساری چیزیں وہ کیا کرتے تھے لیکن ایک کتاب کی فرم میں نہیں تھا جب اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا اس کے پاس صحابہ آنے کے کیا ہے کہ صحابہ پہنچ گئی چین چائنہ اب چائنہ میں جب وہ پہنچے تو اس وقت کے اندر وہاں پر پیپر ایجاد ہوا تھا پیپر انہوں نے بنایا تھا کاغج اب انہوں نے کاغج تو بنائے لیکن کاغج ان کے کسی کام کا نہیں تھا کیونکہ ان کے پاس میں کوئی سی کتاب ہے وہ نہیں تھی جس کو وہ لکھ کر اس کو محفوظ کرے کوئی سا علم کا اس میں نہیں تھا لیکن مسلمانوں کے پاس میں تھا ان کے پاس میں علم کا جاکی رہا تھا قرآن تھا اس کے علاوہ اللہ کی رسول اللہ حدیثیں تھی ان کو تو لکھنا تھا تو وہاں سے وہ پیپر لائے اور یہ اس وقت میں ہو چکا تھا جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس وقت اسی دور کے اندر خلافتی کے اندر اس آبامہ پہنچ گئے وہاں سے پیپر لائے اور پھر پیپر کے اوپر پھر قرآن آیا اور پھر یہ محفوظ ہو گیا پھر لوگوں تک پوچھانے میں اس کو آسانی ہو گئی تو وہاں سے لائے تو اب یہ کہ اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم کہا تھا کہ علم حاصل کرو چرے چین جانا پڑے گئے وہاں سے تو دیکھیں اب علم کو محفوظ کرنے کی چیز ان کے پاس میں مل گیا ہر چیز کو انہوں نے محفوظ کیا اب یہ یہاں پر صحابہ گئے چین پر تو وہاں پر پیپر تو ٹھیک ہے وہاں بنا تھا لیکن پیپر کا پورا ڈیولیپمنٹ پیپر کا پھر عرب کے اندر ہی ہوا لیکن ان کو جادہ ضرورت تھا انہوں نے اس کو پھر دنیا میں فیڑا ہے اس کو اب وہاں پر جب گئے تھے تو کچھ لوگ وہاں پر بز گئے جا کر مسلمان اسے بھی کہیں کہیں پر ضروری نہیں کہ ہر جگہ یہ گئے ہیں اور حکومت قائم کی یا اس لیے گئے ہوں کئی لوگ گئے بھی وہاں پر اور پھر انہوں کو وہاں پر آبو ہو اچھی لگی تو وہاں پر بز گئے ایسا ہندوستان میں بھی ہوگا تمام پوری دنیا کے اندر اور مسلمان گئے وہاں پر بز گئے چائنہ کے اندر تو وہاں پر انہوں نے اس وقت دیکھا انہوں نے کام نندہ کچھ نہیں تھا تو انہوں نے پھر روڑوں کے اوپر ہی اپنا جو بھی تجارت انہوں نے شروع کی سامان خریدہ بیچنا لگے روڑوں کے اوپر تو وہاں سے ترقی کرتے چلے گئے ترقی کی تو پھر انہوں نے دکانے لگا لی دکانے کیا پھر اس کے بعد میں بڑے بڑے ان کے شوروم ٹائپ ہو گئے اس وقت میں جو بھی تھا یعنی کی وہ جو چائنہ کے لوگ تھے ان سے بڑے کاروبار ان کے ہو گئے اب وہ سارے وہاں کے تجارت ویہاپاری تھے پریشان ہو گئے چائنہ کے یار یہ لوگ بھار سے آئے اور انہوں نے سارے بیجنس پر کبجہ کر لیا اب ہم کو ہمارا مال جو ہے پہلے ہم سے لیتے تھے ہم کو ان سے لینا پڑ رہا ہے تو یہ تو بڑا بھڑتے چلے جا رہے ہیں ہم کچھ کمائی نہیں پا رہے ہیں تو انہوں نے وہاں کے بادشاہ سے شکایت کی کہ دیکھئے یہ بھار سے آئے لوگ اور پورے ہمارے تجارت پر کبجہ کر لیا ہے تو بادشاہ نے بلائے ان مسلمانوں کو سب کو بلے یہ تمہاری شکایت آئے یہ تم نے یہ کیا بلے دیکھو ہم تو کچھ بھی نہیں لائے تھے ہم تو خالیات آئے تھے لیکن یہ ہماری ترقی کی اور اس کی وجہ رہی کہ ہمارے پاس میں اللہ کے ایک نبی آئے تھے اور انہوں نے ہم سے ایک کہا تھا کہ دیکھو ہم کو سکھایا تھا کہ دیکھو کبھی جھوٹ مت بولنا جھوٹ بول کے چیزوں کو مت بیچنا جتنی جیسی قیمت ہے اس کو بتانا ایب ہو تو اس ایب کو جھائر کر کے بیچنا ایب کو چھپا کر مت بیچنا ملاوٹ مت کرنا تو ہم نے وہی ساری چیزیں اس کے اندر کی اور ہم کو یہ بتایا اور بھی کئی انہوں نے باتیں بتائی کہ انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ کسی کو ادھار دے دو تو دیکھو اس کے لئے پھر اس کو جبردستی مت کرنا اس کو محلت دینا یہ سب چیزیں ان کو بتائی جرورت مند کی مدد کرنا تو پھر یہ سب چیزیں تو ہم نے ویسائی کیا اور ہم تجارت بھی کرتے رہے تو یہ لوگوں نے ہم سے پھر مال خریدنا شروع کر لیا آپ چاہے تو لوگوں کو بلا کر پوچھو باشان لوگوں کو بلا کر انہوں نے کہا کہ بہت اماندار لوگ ہیں جیسا بولتے ہیں ویسائی دیتے ہیں ہم کو لوٹتے نہیں تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ بھی ہاں کے لوگ بھی اگر ایسا ہی کرے کہ جھوٹ نہ بولے ملاوٹ نہ کرے لوگوں کو صحیح چیزیں دیں یہ بھو تو بتا کر دیں تو یہ اگر کریں گے تو یہ بھی ترقی کر لیں تو یہ یہ وہاں پر گئے تو آج ہم جانتے ہیں کہ چائنا تو ایسے لوگ تھے چائنا کے کہ ہم آج بھی جانتے ہیں کہ ان سے زیادہ آج کوئی سستی چیز بنا نہیں سکتا آج بھی چائے وہ شروع سے ہی قوموں کے مجاج جوہے تبدیل نہیں ہوتے ہیں مجاج وہی رہے تھے تو پہلے بھی ان کے مجاج ایسے ہی تھے بجے تجارتی لوگ تھے آج بھی ان سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا پوری دنیا کے اندر چاہے امریکہ بھی بنانے کے اندر اس چیزوں کو سستے در سستے ریٹ میں لانے کے لیے یہی لوگ تو اس وقت بھی تھا لیکن یہ اتنے سے مسلمانوں سے پیڑ گئے چند مسلمانوں سے پیڑ گئے اس کی وجہ کیا رہی کہ جو اصول جو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائے تھے لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے کہ جھوٹ بولنے سے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے ملاوٹ کرنے سے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے چیزوں کو ایک بتا کر تو یہ لوگوں کیا کر رہے تھے فائدہ پہنچا ہے تو فائدہ پہنچا ہے تو اللہ نے ان کو ترقی دی چاہے اس ملک کے اندر جا کر دی نہیں تو ان کا مقابلہ تو آج بھی کوئی نہیں کر سکتا تو وہاں چند لوگوں نے یہ کر دیا تو کس کی وجہ سے ہوا کیونکہ لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے تھے تو فائدہ پہنچاتا ہے تو اللہ اس کو پھر ترقی بھی دیتا ہے دنیا کے اندر بھی آگے ان کو بڑھاتا ہے